سامریکو مائی یوٹیوب فیملی کیسے ہیں آپ سب احب آپ سب حیث سے ہوں گے الحمدلللہ ہم بھی بلکو ٹھیک ٹھیک ہیں اور فیس بکل ہے توسی شراؤ توسی ٹھیک ہو بلو جوڑو خوش رہو خوش آل رہو پر اپنے خرچے تیراؤ بینی حرچہ جاناں دورہ بہت مہنگائی ہے بہت اچھا چلیں جی مزاق تو ہوتا رہے گا آج کا vlog سٹارٹ کرنے اور ساتھی گپ شپ پی کریں گے یہ آسان کر کے رکھتی یار سچ میں مزاق نہ کرتی سچ کل کرنیا نے یار سب تو پہلے تو سیدھر نظر دڑا ہوئی دے ہو میرے فریج دی کیے کنڈیشن ہوگی یار اس میں سچ میرا بالکل بھی کسور نہیں ہے یہ سارا کسور جو ہے لائٹ والو کا ہے ٹرسٹ می پتہ ہے لائٹ والے کیا کہا رہے ہیں آج کل ہارڈ دو دن کے بعد صبح نو بجے لائٹ آتی ہے دو بجے آتی ہے پھر فریج کے اندر جو چیزیں ہیں تو ان کا ایسا ہی کبارڈ نکلنا ہے اور کچھ سونے پہ سہا گئی یہ ہوا کہ کال جو ہے نا میرا ہی ہاتھ لگا جلدبازی میں اور جو ملائی کا کٹورہ تھا وہ گر گیا اور اس نیچے والے ریک میں پڑی ہوئی تھی چٹنی اور وہ بھی پھر سلپ ہوئی اس کے ایک سائٹ پہ لوڈ پڑا تو وہ بھی گری اور پھر فریج کا جو کنڈیشن تھی وہ آپ لوگ کے سامنے تھے خیر کافی دنوں سے نا سوچ رہی تھی فریج کو صاف کرنے کا لیکن بس حمد نہیں کھا رہی ہو پا رہی تھی اور کال پھر حمد میں نے کھا رہی لی حالکہ کال میرا رادہ بلکل بھی نہیں تھا بکاوز میں نے مشین بھی لگائی کپڑے وغیرہ بھی دوئے ہوئے تھے اور حمد نہیں ہوتھی لیکن پھر مغرب کے بعد میں نے بلکل میرپس کام ہی نہیں تھا کرنے کو کھانا وغیرہ بھی بن چکا تھا تو بس میں نے حمد کی اور پھر میں نے فریج میں سے ساری چیزیں باہر نکال لی فریج کو سب سے پہلے سوچ آف کیا فریج میں سے ساری چیزیں باہر نکال لی سٹینڈ وغیرہ ریک اس کے جتنے بھی تھے وہ سارے باہر نکال لے اور ساتھ میں نے ایک برطر میں پانی رکھ دیا اوبالنے کے لیے جی ہاں اگر جب بھی آپ فریج اور فریزر ساف کر رہے رہے آپ نے پہلے یہ کر رہے کچھ بھی آپ نے چھوڑی چاکو کا اسنمال نہیں کرنا بکاوز دیئے دیکھیں ہمارے فریزر میں کافی زیادہ برف جم جاتی ہے ابھی تو یہ اس میں تھوڑی سی ہے بکاوز تقریبا دو ایک مہینے پہلے ہی میں نے فریج کو ساف کیا تھا تو فریزر کو تو اتنی زیادہ برف ابھی نہیں ہے لیکن بعض وقت ایسا ہوتا ہے کہ بہت زیادہ لیئرز فریج پہ فریزر میں آ جاتی ہے برف کی تو اس کے لیے آپ نے یہ کرنا ہے ایک کوئی بھی لے لیں برطن اس پانی کو اچھی طرح سے بوائل کریں اور وہی برطن جو ہے نا اٹھا کے اس کو فریزر میں رکھیں مطلب برطن آپ نے نہیں چینج کرنا اور نہیں آپ نے پانی گرانا ہے بس اس برطن کو اٹھا کے آپ اس کو فریزر میں رکھیں اور فریزر کا دروازہ بند کر دیں جتنی دین میں وہ برف پک لے گی نا آپ ساتھ جو ہے فریج کو ساف کر لیں فریج کے نیچے والے حصے کو ساتھ اس کے جو ریک سٹیٹ ہیں وہ ساف کر لیں بس میں نے فریج کھولا ہوا تھا تو میرے جو ننے ان شہزادی شہزادیاں ہیں ان کو بھی موقع مل گیا تھا بکاز ان کو کافی وہ ہوتا ہے کہ ہم بھی فریج کھول کے اس کے اندر بیٹھیں اس کو دیکھیں اس کی ایک ایک چیز کو ٹچ کریں تو بس آج ان کو بھی موقع مل گیا تھا وہ میں نے سٹینڈز غیرہ باہر رکھے ہوئے تھے تو بس کبھی اس کے ساتھ کھیرے تھے تو کبھی فریج تو ہیر میں نے فریج فیزر کو بند کر دیا اور اب باری آگئی میرے فریج کی تو میں نے کہا چلو فریج ساف کر لو میں ویسے رمضان سے تین سے چار دن پہلے رمضان سے پہلے میں ضرور فریج ساف کرتی ہوتی ہوں بکاز فریج میں پھر ظاہری باتیں ہم لوگ کے کافی ہوتا ہے سمان وغیرہ تو پھر میری یہ کوشش ہوتی ہے لیکن اس طفح میں سپیڈ ماری میں ابھی تو حلوش چالیس سکھ دن تقریباً ہے رمضان پہ تو ہیر میں نے اس طفح کچھ سپیڈ لگائی اور میں نے کہا چلو پہلے ہی ساف کر لیتی ہوں اچھا آپ لوگ کے ساتھ نے ایک بات شیئر کرنی ہے میں نے اس دن ایک لڑکی نے فیس بک پوسٹ کی ہوئی تھی انہوں نے کچھ فروزن آئٹمز بنائی اور وہ انہوں نے پکچر بکرہ لے کے ایک سوشل میڈیا کا ایک کوکنگ کا گروپ اس میں انہوں نے پوسٹ کی پری رمضان پریپریشن انہوں نے چیزیں نئی رمضان کیلئے انہوں نے سٹور کی تو وہ انہوں نے سوشل میڈیا پر شیئر کیا لوگوں نے ان کو کافی ٹرول کی اور بیٹ کمنٹس کی مطلب لوگ کہتے ہیں کہ رمضان عبادت کے لیے ہوتا ہے آپ لوگ یہ چیز ابنا رہے ہوئی ہے مطلب اپنا ایک کومن سنس بندے کو یوز کرنا چاہیے کیا آپ پورا سال کچھ بھی نہیں کھاتے کہ آپ ایسا کہہ رہے ہو کہ رمضان میں آپ کیوں کہہ رہے ہو لائک میں اگر آپ کو اپنا ایکسپیرینس بتاؤنا مجھے بہت خوشی ہوتی ہے شادی سے پہلے میں اپنی ممہ کے ساتھ بہت خوشی سے افتاری کی تیاری کرتی تھی اپنے بھائیوں کے لیے اپنے ابو کے لیے اپنے لیے اپنی ممہ کے اپنے گھر والوں کے لیے اب شادی کے بعد کیا میں یہ چاہوں گی کہ میرے ہسپنڈ سارا دن آفس میں جب وہ کام کر رہے ہوتے ہیں تو مجھے تو بہت خوشی ہوتی ہے اور میں بناتی ہوں چیزیں انشاءاللہ وہ بھی میں آپ لوگ کو کسا شیئر کروں گی رمضان کی پریپریشن جو میں پہلے کر کے رکھتی ہوں کیونکہ رمضان میں ہم لوگ بناتے ہیں یہ تو ہم لوگ کسی کوئی بھی کنٹری میں صرف پاکستان کا نہیں کہتی کوئی بھی کنٹری رمضان میں افتاری کی ٹائم پر بہت اعتمام کیا جاتا ہے اور میں بھی کرتی ہوں کرنا بھی چاہیے بھئی اپنے گھر بنوں کے لئے کرنا چاہیے کیونکہ دیکھیں یہ ایک بہت ثواب کا کام ہے اور اس سے ثواب بھی ملتا ہے میں تو بہت خوشی سے افتاری کی تیاری کرتی ہوں اپنے ہسپیٹ کیلئے مختلف چیزیں بناتی ہوں ڈیلی کی اپنے لئے حالانکہ میرے گھر بھی صرف بے اور میرے ہسپیٹ ہوتے ہیں بچوں کا تو روزہ نہیں ہوتے لیکن مجھے بہت خوشی ہوتی ہے اور جب ہسپیٹ خوشی سے کھاتے ہیں تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ ہاں میری محنت جو ہے وہ جگہ پہ لگی ہے تو پلیز اس طرح کہ نیگٹیو کمنٹس نہ کیا کریں بیٹ کمنٹس نہ کیا کریں یہ دنگیاں ویسے بھی نیگٹیوٹی سے بھری ہوئی ہے تو بس کوشش کیا کریں کہ خود بھی پوزیٹیوٹی پھلائیں کیونکہ اگر آپ کی وجہ سے کسی کے چہرے پہ مسکرات آ جاتی ہے کسی کے چہرے پہ خوشی آ جاتی ہے تو یہ بھی صدقائی جا رہی ہے یہ بھی نیکی کا عمل ہے تو کینڈلی ہمیشہ ایسی کوشش کیا کریں کہ ایسی بات کریں ایسا کام کریں جس سے دوسرے کے چہرے پہ دوسرے کی زندگی میں سکون ہے خوشی آئے کیونکہ زندگی کے کام جو ہے نا وہ لگے میں ہے تو ہمیں اس طرح کی کوئی بھی بات نہیں کرنی چاہے جس سے کسی کی زندگی پہ کسی کے بھوٹ پہ اثر پڑے پھر باتیں بھی ہوتے رہیں گے یہ دیکھیں فریج تو میرا صاف ہو گیا تھا اور فریزر کی بھر گیا جیسے ہی میں نے فریزر کھولا اور اس کے سامنے یہ جو برف ہے میں نے آپ لوگو بتائی نہ بھی آپ لوگ گئے پورا پورا پیس ہاتھ میں آ رہا تھا اور ساری برف پگل گیا اور میں ہاتھ سے باقی سمیٹے کی کوشش کر رہی تھی لیکن میرا ہاتھ جو ہے نا وہ فریز ہو گیا تھا خیر پھر میں نے سپنج کی مدد لی اور ساری برف کو پھر میں نے نیچے ہی پھینکا میں نے کہا چلو اسی بہانے جو ہے نا کچن کا فرش بھی اچھی طرح ساف ہو جائے گا بینہ اس ٹپ کو ضرور فالو کیجئے بہت ہی آسان ہے اور ایزی لی جو ہے نا ہو جاتے ہیں فریزر ساف ہو جاتا ہے ٹرس می مجھے نا یہ ٹک ٹاک پہ ہی میں نے یہ دیکھی تھی ٹرک اور مجھے کافی پسان دائی سے پہلے تو میں اسے کرتی ہوتی تھی کہ کافی پانچ میں چھے چھ گھنڈے کے لیے فریز کو بند کر کے رکھتی یا کبھی کبھی اوگن رائٹ کر کے رکھتی اور یقین مارے ساری برف پکل دی تو پانی نیچے ٹپک رہا ہوتا ٹپ 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 لیکن جب سے میں نے یہ ٹپ فالو کیا یقین جانے آدھے گھنٹے کے اندر میرا فریزر دونوں اچھی طرح سے کلین ہو جاتے ہیں اب یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے میرا فریزر دونوں صاف ہو گئے تھے آسانی سے تو پھر میں نے اس کے اندر ریک وغیرہ جو بھی اس کے تھے وہ رکھ کے پھر جو میرا سمان تھا وہ میں نے اس کے اندر رکھ دیا تھا اب انشاءاللہ یہ جو سمان ہے اس کو میں دوبارہ سے سٹ کروں گی رمضان کے لیے بیکاس اس میں میرا پڑھائی میں ہے نا کافی ایسی چیزیں ہیں جن کو میں نے یوٹلائز کرنا ہے تو انشاءاللہ وہ بھی ویڈیو میں آپ لوگ سے شیئر کروں گی آپ لوگ کے لئے آپ فری ہلفل رہے گا بیکاس اگر میں آپ لوگ سے اپنا ایکسپیئرنس شیئر کروں تو یقین مانے جو چیزیں رمضان سے پہلے فریج میں پڑی بھی ہوتی ہیں نا تو فریج بالکل خالی خالی لگتا ہے لیکن جیسے ہی رمضان آتا ہے وہی چیزیں ہوتی ہیں ساری جو ہم لوگ پہلے یوٹلائز کر رہے ہوتے ہیں لائک فروٹس ویڈیٹیبل ظاہر بات ہے یہ ریگولر بیسس پہ آتے ہیں لیکن رمضان میں فریج اتنا فل ہوا ہوتا ہے ماشاءاللہ سے اتنی برکت ہوئی ہوتی ہے چیزیں وہی ہوتی ہیں لیکن فریج میں یقین جانے سوئی رکھنے کی بھی جگہ نہیں ہوتی اور یہ صرف برکت مہینے کی وجہ سے ہوتا ہے اتنی برکت ہوئی ہوتی ہے گھر میں کچن میں کھانے کی چیزوں میں ہر چیز میں اور جیسے ہی شوال کا چاند نظر آتا ہے رمضان ہتم ہوتا ہے وہی چیزیں پڑی بھی ہوتی ہیں ظاہری بات ہم لوگوں نے پھینکی تو نہیں ہوتی وہی چیزیں ہوتی ہیں لیکن پھر بھی جو ہے نا فریج بالکل خالی خالی مجھے اپنا لاغ رہا ہوتا ہے بہت برکت مہینہ ہے یہ ہم مسلمانوں کے لئے تو میں یہ کہوں گی کہ بہت لادلا مہینہ ہے تو اس کی برکتوں کو نحمتوں کو رحمتوں کو سمیٹیے گا اور اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں توفیق دیں کہ ہم اس مہینے کا جو ہے نا پورا فائدہ اٹھا سکے اس کی نحمتوں برکتوں کو سمیٹنے اور اللہ پاک کو راضی کریں بس اللہ پاک ہم سب کو ہدایت دے کیونکہ میری ممہ ایک بات کہتی ہوتی ہے نا کہ ساری چیزیں آپ کو جو ہے نا بن مانگے بھی مل جاتی ہیں لیکن صرف ایک چیز ہے جو آپ کو مانگے بغیر نہیں ملتی اور وہ ہے ہدایت تو بس دعا مانگا کریں اللہ سے کہ اللہ ہمیں ہدایت دے کیونکہ جس کو ہدایت مل گئی تو اس کو سب مل گیا چلے اب اجازت ہے مجھے میرا یہ ویلوگ آپ لوگ کو کیسا لگا اگر ویڈیو پسند آئی ہو آج کیا یہ ٹاپک اچھا لگا ہو تو لائک شیئر اور سبسکرائب ٹا 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 بائی بیلا فیس اپنا بہت سا ہیار رکھے گا